الحمدللہ وبالعالمین والصلاة والسلام على رسولہ العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد سورہ رعد آیت نمبر ٢٠٢ آیت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پچھلے ہفتے شروع کی گئی تھی تو پچھلے ہفتے اسی آیت کی تفسیر آپ کے سامنے ہوئی تھی تذکیہ کے تعلق سے اس آیت نے بڑی اہم پوائنٹس تھے اس لیے اس آیت کا درس بھی تھوڑا لمبا رہا ہے کیونکہ اصل یہ تذکیہ نفسحی کی کلاس ہے تو تذکیہ کے پہلو کو آپ کے سامنے زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے تو اس آیت کا جو آخری پوائنٹ ہے یا کہہ لیجئے کی آخری تکڑا ہے وہیں سے آج کا درس شروع ہوگا اور اس کے بعد کی جو آیت ہے آیت نمبر ٢٠٢ انشاءاللہ اس آیت کے تعلق سے بھی بات آپ کے سامنے ہوگی کیونکہ اس میں جو ہے کلام تھوڑا کم ہی ہے تو اگر ٹائم رہے گا تو آیت نمبر ٢٠١ چھوٹی چھوٹی یہ آیتیں ہیں ان کے تعلق سے بات ہوگی پہلے جو ہے آیت نمبر ٢٠٢ اس آیت کو شروع سے ہی آپ کے سامنے پہلے پڑھتے ہیں اپنے درس کا سلسلہ جوڑنے کے لیے کہ اوہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا مندی اور خوشنودی کے لیے سبر کیا اور نماز قائم کیا وَعَقَامُ السَّلَاةَ وَأَنْ فَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَأَلَا لِيَا اور انہوں نے خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا تھا سرًّا وَأَلَانِيَا چھپ چھپ چھپا کر کے بھی اور کھلے عام بھی خرچ کیا انہوں نے آگے پھر کہا یہی آج کا درس ہے وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَانَةِ السَّيِّيَا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَانَةِ السَّيِّيَا اور وہ لوگ دفع کرتے ہیں وہ لوگ درعہ عربی زبان میں کہتا ہے کہا جاتا ہے کسی کو دفعہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو پوش کرنا آپ انگلیش میں جو پوش کرنا چاہتے ہیں تو اصل درعہ کے اندر یہ معنی ہوتا ہے دھکا دینا پوش کرنا کسی کو ہٹا دینا کسی چیز کو کہیں سے ہٹا دینا تو وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَانَةِ السَّيِّيَا اور وہ لوگ بھلائی سے بِالْحَسَانَةِ بھلائی سے السیئت برائی کو وہ لوگ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں یعنی برائی کو پوش کرتے ہیں کس کے ساتھ کس چیز کے ساتھ اچھائی کے ساتھ کہ برائی تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے اچھائی کو اتنا عام کر دیا جائے کہ برائی کے لیے جگہ ہی نہ بچے انداز یہی ہے اس کا عربی کے جو الفاظ ہیں نا اس میں انداز میرے بھائیوں بلکل یہی ہے کبھی کہتے ہیں نا آپ اردو میں ایک محورہ سنتے ہوں گے یہ ایک بات سنتے رہتے ہوں گے ایروزمرہ کی باتیں ہیں یہ کیا کہا جاتا ہے کہ دل میں محبت اتنی بھر دو کہ نفرت کی جگہ باقی نہ رہے نیکیوں سے اتنا جو ہے ماحول کو سماج کو اتنا بھر دو اپنی زندگی کو اتنا بھر دو کہ برائی کے لیے جگہ ہی نہ رہ جائے اچھائیوں کو اتنا عام کر دو کہ برائیوں کا نام و نشان باقی نہ رہے انداز یہ ہے کہنے تھا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ یعنی يَدْفَعُونَ معنی عربی میں اگر عربی آپ کو یہ ہے تو یَدْرَعُونَ یعنی يَدْفَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اور با یہ جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے اس کو با کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ یا تو آپ اس کو کہتے ہیں با استعانت کا ہے استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد حاصل کرنا یعنی برائی کو پش کرنے کے لیے مدد کس سے لے رہے ہیں مطلب کیا ہوا مدد کس سے لے رہے ہیں نیکی سے حسانہ سے تو ایسے وقت میں کہتے ہیں کہ با یہ استعانت کا ہے عربی زبان میں کہا جاتا ہے استعانت کا یعنی مدد لے میں آپ کو ایک اگزامپل دیکھے سمجھاؤں اسے ہم کہتے ہیں عربی میں کتبتو بالقالامی کتبتو بالقالامی میں نے قلم سے لکھا کتبتو بالقالامی تو مطلب کیا ہوا یہاں پر کہیں گے کہ یہ بات جو ہے استعانت کا ہے مطلب کیا ہوا کہ قلم کی مدد سے لکھا تو لکھنے میں قلم ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوا ہے اوزار کے طور پر استعمال ہوا ہے اوزار کے طور پر اس سے مدد لی گئی ہے تو وہ چیز ذہن میں رکھئے اور پھر آپ اس آیت کو پڑھئے تو کیا ہوا یہاں پر بات جو کہا گیا کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو نوٹ کیے جاتے ہیں اسے نوٹ کر لیجیے گا کیا پوائنٹ ہے یہ باستعمال کیا گیا ہے حسنا تو یہ با کیا ہے کئی معنی ہوتے ہیں عربی دعبان میں استعمال کے لحاظ سے وہ کبھی جو نئے نئے لوگ عربی سکھاتے ہیں تو اس میں معنی یہ اصل میں حرف جر ہے ان کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے استعمال کے لحاظ سے جہاں بھی آیا ہوا ہے لفظ تو اس کے لحاظ سے اس کے معنی ہوتے ہیں تو با کے اندر تو سترہ اور بعض لوگوں نے چالیس معنی ذکر کیے ہیں اس میں سے ایک معنی جو ہے کیا ہے کہ با یہ استعانت کے لیے مدد حاصل کر تو جو چیز آپ جس چیز سے مدد لیے ہیں جس کو آپ نے عالے کے طور پر استعمال کیا ہے ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے کسی کام کے لیے تو اس پر با کو داخل کر کے استعمال عربی میں یہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ پہلا پوائنٹ تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیئے یعنی برائی اس کو پش کرنے کے لیے جس چیز کو ٹول بنایا گیا اور ٹول کے طور پر جس سے مدد لی گئی وہ چیز کیا ہے نیکی ہے برائی کو دور بھی کرنا ہے تو ٹول اس کے لیے کیا استعمال ہوگا نیکی کا یہ سوچنے کی پر جب یہ تصور آ جائے نا آپ کے ذہن میں عربی دبان کی اس عبارت کے لحاظ سے جس دن یہ تصور آ جائے گا تو آپ یہ آیت پڑھیں گے تو یقین مانیے بڑی لذت ملے گی کہ کتنا پیارا انداز ہے اس بات کو پیش کرنا اس کے بعد ایک اور پہلو یہ دوسرا پائنٹہ بھی اسی آیت کے اندر اس پر غور کیجئے عربی دبان کے لحاظ سے یہ سینٹنس ایسے بھی بن سکتا ہے اور میننگ وہی رہتی ہے وہ کیا ہے وَيَدْرَعُونَ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَتِ يَدْرَعُونَ يَدْرَعُونَ میں فیل بھی ہے فائل بھی ہے عربی دبان کے لحاظ سے السیئتہ کیا ہے مفعول ہے بِالْحَسَنَتِ جَارَ اور مجرور ہے جو کی فیل يَدْرَعُونَ سے تعلق ہے اس کا ترتیب یہی ہے تو فیل فائل کے بعد مفعول آنا چاہیے عربی دبان میں جو سینٹنس کے اسٹرکچر ہوتے ہیں اسٹرکچر جو ہے تو اگر وہ وربل سینٹنس ہے تو اس کا اسٹرکچر یہی ہوتا ہے کہ فیل ہے فائل ہے مفعول ہے اس کے بعد اور دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں ہیلپنگ ورب کی طور پر جو ہوتی ہیں ان کو بعد میں یوز کیا جاتا ہے تو اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں اس اسٹرکچر کے لحاظ سے تو کیا بنتا ہے یہ سینٹنس وَيَدْرَأُونَ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَتِ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بِالْحَسَنَتِ پہلے کہا اور السَّيِّئَةَ بَادْمِ کہا یہ پوائنٹ نوٹ کیا جائے یہی نوٹ کرنے کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حسنہ پسند ہے اتنا پسند ہے کہ اس کو پہلے استعمال کیا پہلے استعمال کیا حسنہ ہمیں بھی وہی ہے جو چیز اچھی ہے میرے بھائیوں اسے پہلے ذکر کر دو اچھائیوں کو پہلے بیان کر دو کسی کے اندر کر کوئی برائی بھی دیکھی ہے تو اس کی اچھائیوں کو پہلے بیان کر دو اور اس کے بعد اگر آپ اس کی تھوڑی سی جو برائی ہے اس جو ذکر بھی کرو گے نا تو اتنا مسئلہ نہیں تو حسنہ کا ذکر پہلے آیا یہ نوٹ کرنا ہے حالانکہ سینٹنس کے اسٹرچر کے لحاظ سے اس کو بعد میں ہونا چاہیے سیعہ کو پہلے آنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ذکر تو ہمیشہ کیا ہے حسنہ حسنہ کا مطلب اچھائی نیکی یہ لفظ بھی عربی دبان کا بڑا جامع لفظ ہے یاد رکھئے گا یہ بھی بڑا جامع لفظ ہے تو کہا ویدرعونا بالحساناتی السیعہ اب سینٹنس کا اسٹرچر جو ہے وہ تو آپ کو میرے خال میں سمجھ میں آ گیا ہوگا لفظ کی جو میننگ ہے وہ بھی اور سینٹنس کی جو میننگ ہے وہ بھی اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اب تفسیر کی طرف آئیے کہ حسنہ سے کیا مراد ہے اور سیعہ سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کی کئی ایک رائے ان کی اپینین جو ہے ڈیفرنٹ جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہیں الگ الگ ہے جو ہے حسنہ اور سیعہ اب میں آپ کے سامنے کن کی رائے پیش کرنے سے پہلے حسنہ کا جو عام معنی ہوتا ہے نیکی کے تمام کاموں کے لیے بھلائی کے تمام کاموں کے لیے اچھائی کے تمام کاموں کے لیے حسنہ کا لفظ عربی میں استعمال ہوگی اور سیعہ کیا ہے اس کے مقابلے میں برائی سیعہ کی استعمال کے لحاظ سے باللوگوں نے اس کو چھوٹا گناہ یا جو ہے میڈیم یا کیا کونسا جو اس کے تعلق سے بھی اقتلاف ہے لوگوں میں کیا ہوتا ہے یہ لیکن برائی کے جو بھی کام ہے چھوٹے بڑے عربی دبان کے لحاظ سے سیعہ میں بھی عموم ہے یہاں عربی دبان کی عربی لینگویش کے لحاظ سے اگر بلاغہ کی بات کروں تو اور حسنہ میں بھی عموم ہے عموم کا مطلب کیا ہوا شاید تو عربی کا یہ لفظ عموم عربی کا لفظ ہے تو آپ کو سمجھنے میں پریشانی ہو تو سمجھنے کے لئے آپ کے حسنہ میں بھی عموم ہے سیعہ میں بھی عموم ہے مطلب کیا ہوا عموم کا کہ جتنے بھی قسمتی نیکیاں اور بلائیاں ہیں دنیا میں وہ سب اس میں داقل ہیں اور سیعہ میں بھی کوئی چوائز نہیں کہ یہ نیکی ہے یہ برائی نہیں جتنی بھی برائی ہو سکتی ہے غلط چیزیں ہو سکتی ہیں برائی کی وہ تمام چیزیں سیعہ کے لفظ میں آ جاتی ہے اس کو عربی دبان میں بلاغت میں یہ جو ال ہے الحسنہ السیعہ تو ال کہا جاتا ہے کہ یہ جن سے استغراق کے لئے استغراق الجن سے یعنی جن سے حسن نیکی نیکی کی تمام شکل ہے اس کو شامل کرنے کے لئے ال استعمال کیا گیا اور السیعہ میں جو ال ہے تو برائی کی تمام شکلوں کو شامل کرنے کے لئے السیعہ کہا گیا تو یہ بات تھی جو پائنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے اب اس کے بعد مفسرین نے حسنہ سے کیا مراد ہے سیعہ سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں ان کی مختلف جو رائے ہیں اس میں سے ایک دو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ پہلی رائے تو ہم نے پیش کر دیا وہی اصل ہے کہ نیکی کی تمام شکلیں اور سیعہ میں برائی کی تمام شکلیں یہ دو ہے اس میں داخل بعض لوگوں نے حسنہ سے مراد ایمان لیا ہے اور سیعہ سے مراد کفر و شرک حسنہ سے مراد کیا ہے ایمان اور سیعہ سے کیا مراد ہے کفر و شرک جو بھی ایمان کے مخالف چیز ہوگی وہ سب اس کے اندر آ جائے گی تو اب اس کے لئے حسنہ سے مانا دیکھیں اس آیت کا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّعَا اور وہ دھکا دیتے ہیں پش کرتے ہیں حسنہ سے یعنی ایمان سے اس کو سیعہ کو یعنی کفر و شرک کو کفر و شرک پہلے سے موجود تھا نا تو اب کیا ہے ایمان آیا تو اس ایمان سے انہوں نے کفر و شرک کو پش کر دیا کہ چلو صاحب اب آپ کے لئے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے اب یہاں ایمان ہے اور ایمان کے ہوتے ہوئے کفر و شرک کے لئے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے چلو آپ یعنی مانا سمجھ میں آگیا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّعَا کون سا مانا حسنہ سے مراد ایمان قلیمہ لا الہ اللہ باز مفسرین یہ لکھے گا کہ قلیمہ لا الہ اللہ وہی ایمان ایمان اور اس کی مقابلے میں کیا ہے یہ سیئے ایمان کے مقابلے میں ایمان کے مخالف جو چیز بھی ہوگی شرک و کفر و نفاق جو بھی چیز ہوگی یہ سب کی سب سیئے ایمان آ گیا نا تو اب اس ایمان سے ایمان کی مدد سے کیا کرتے ہیں وہ خوش کرتے ہیں وہ دھکا دیتے ہیں کہ اس کو کفر و شرک کو کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں آپ کے لئے اب یہاں کوئی جگہ نہیں ہے یہ باز مفسرین کی رائے باز مفسرین نے حسنہ سے مراد توبہ لیا ہے اور سیئے سے مراد گناہ بڑے گناہ اللہ تعالی کی نافرمانی نافرمانی کہ جو بھی کام اور حسنہ سے مراد توبہ باز حدیثوں میں اس طرح کی بات آئی ہوئی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَأَتْبِعِسْ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَخُوهَا ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے باتیں کہی تھی کچھ تو اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی حدیث جنہیں اس میں تین چیزیں ہیں تو اب پوری حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں جو اس آیت سے تعلق رکھتی ہے بات وہی پیش کر رہا ہوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وَأَتْبِعِسْ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ کیا کرو تمہوہا اعنی پیچھے لگا دو نیکی کو برائی کے پیچھے لگا دو کہ یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے یہ نیکی برائی کو مٹا دے تو اس کی شرح کرتی لوگوں نے کیا لکھا اس میں شرح میں یہ لکھا ہے کہ اب گناہ ہو گیا تو اس کے بعد توبہ کرو تو یہ توبہ کیا کرے گا یہ حسنہ یہ اس کے گناہ کو مٹا دے گا کیونکہ یہ بات بھی ہے کہ تجبہ تجب یہ حسنہ سے مراد توبہ ہے اور سیعہ سے مراد گناہ تو کیا کرتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے جن کی یہ صفات بیان کی جا رہی کہ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيَّا کہ یہ اللہ کے نیک بندے پش کرتے ہیں توبہ سے گناہ کو یعنی گناہ ہو گیا اب گناہ موجود ہے اب ہم کو دھکا دینا ہے اس گناہ کو تو اپنی زور زبردستی سے نہیں دھکا دینا ہے ہمارے پاس اس کے لئے عالیٰ کیا ہے دھکا دینے کے لئے توبہ ہے توبہ کرو تو یوں سمجھو کہ یہ توبہ اب اس کو دھکا دے کر کے باہر کر دے چلو صاحب گناہ آپ کا یہاں کوئی کام نہیں ہے توبہ کر لیا ہے تو توبہ کرنے کے بعد اب گناہ کی کوئی جگہ نہیں رہ گئی ہے وَيَدْرَعُونَ بِلْحَسَنَةِ سَيِّئَةً وَيَدْرَعُونَ بِلْحَسَنَةِ سَيِّئَةً یہ دوسری جو ہے تفسیر تھی بعض مفسرین کیوں میں نے پیش کر دی ویسے اب تک تین جو ہے پیش کر چکا ہوں پہلے دوسری تیسری اور چوتھی بات جو ہے بعض مفسرین نے یہ آدمی سے برائی ہو جاتی ہے کچھ غلط چیزیں ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نیکیاں کرتا ہے تو نیکی سے مراد یہاں حسنا صرف توبہی نہیں نیکیاں ہوگی امومن نے کیا کہ اس برائی کے اثر کو اپنی زندگی سے ختم کرنے کے لیے زائل کرنے کے لیے نیکیاں کرتے جائیں اس کے بعد نیکیاں کرتے جائیں بعض صحابہ ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ بعض چیزیں ان سے ہو گئی تھی اب وہ بہت بڑا کوئی گناہ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن کچھ غلطی ان کو لگا کہ یہ ہاں پر مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو جب اس کو بیان کرتے تو کہا کہ اس کے بعد میں نے بتا نہیں کتنے کام کیے نیکی کے کہ شاید اس گناہ کا اثر ختم ہو جائے زائل ہو جائے مجھے تھوڑا اتمنان ہو جائے اس کے بعد بہت سے نیکی کے کام یہ اس کے لئے تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں کہ بعض برائیاں بعض جو ہے غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں تو اس کی اثر کو ختم کرنے کے لئے آدمی نیکیاں کرتا ہے صدق و خیرات اگرہ کرتا ہے تاکہ اس نیکی اس جو ہے برائی کا اثر اس کی زندگی سے ختم ہو جائے یہ ساری چیزیں جو ہے بیان کی گئی ہے تفسیر میں یہ باتیں ذکر کی گئی لیکن یہ جو تینوں تفسیر ہم نے پیش کی آپ کے سامنے جو پہلی تفسیر تھی کہ یہ عام ہے ہر نیکی اور سیعہ میں ہر برائی تو اس میں یہ تینوں بھی داخل ہیں جب ہم اس کو لے لیں گے نکہ یہ بالکل عام ہے تو اس میں یہ بھی داخل ہے ظاہر سے بات ہے کہ ایمان کی بات بھی اس میں دائے گی توبہ کی بات بھی اس میں آئے گی نیکیاں جو صدق و خیرات کی شکل میں برائی کو دل سے ختم کرنے کے لیے اپنے دل سے اس کا خیال مٹانے کے لیے یا جو دماغ پر ایک پوج ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کر دیتی ایسے موقع پر اس کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے جو نیکیاں کی جاتی رہتی ہیں تو وہ سب بھی اس میں داخل اور صلف کی جو تفسیر ہوتی تھی حصول تفسیر اگر آپ نے پڑھے ہوں یعنی پرنسپل آف تفسیر جو ہے یہ تفسیر کی کتابیں پڑھنے کے لیے بھی اس کو سمجھنے کے لیے بھی اس کے بھی کچھ اصول ہے کچھ ذابطے ہیں پرنسپل جسے آپ آج کی زبان میں کہہ لیتے تو اس میں سے ایک ذابطہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ صلف میں سے بعض مرتبر بعض جو ہے جو ہے بعض صحابہ بعض تابعین کسی آیت کی تفسیر میں کوئی بات کہتے تھے تو ان کا مطلب کہنے کا یہ ہوتا تھا کہ یہ بھی اس میں داخل یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ یہی ہے تو اگر آپ اس وصول تفسیر کی یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو یہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی تو صلف میں سے جن لوگوں نے کہا کہ اسے مراد ایمان ہے حسنہ سے مراد اور سیعہ سے مراد کفروش کہہ تو یہ بھی اس میں داخل ہے یا جو کہتے ہیں توبہ ہے حسنہ سے مراد اور سیعہ سے مراد گناہ جو کیا آدمی تو اس کے بعد اس سے توبہ کر لیا تو یہ بھی اس میں داخل ہے تو سب داخل ہے جو بھی نیکی نیکی کی مدد سے کیا کرو آپ برائی کو پش کرو تو اس میں وہ بھی آئے گا کہ سماج سے اگر آپ برائی کا خاتمہ چہتے ہیں اگر آپ یہ چہتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی سے برائی ختمہ ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا ایسے وقت میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا نیکیوں کا اوزار لے کر آؤ نیکیوں کے ٹول لے کر آؤ نیکیوں کا ویپل لے کر آؤ ہتھیار آپ کے پاس کیا ہونا چاہئے نیکی نیکی سے لا کر کے اس کو دھکا دو دھکا دو برائی کو ختم کرنے کا سب سے بہتری نسخہ جو اللہ والوں کا ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ برائی کو نیکی سے پشک کر کے دور کرتے ہیں نیکی کو اتنا عام کر دو کہ برائی کے لیے جگہ پاقی نہ رہ جائے تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیو اس آیت کے اندر جو پہلے ہم نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ بات کیا ہے کہ یہاں پر ید رہو پھر فیل مدارے آگیا وہ بات پہلے آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے یہ اس کے پہلے کیا تھا انفقو یہ فیل ماضی ہے سبرو یہ فیل ماضی ہے اس کے پہلے جو صفح تھی یہ سب فیل مدارے تھا وہ فیل مدارے پھر بیچ میں فیل ماضی اور پھر دوبارہ فیل مبارے تو اب یہاں دوبارہ فیل مدارے لانے کی حکمت کیا ہے وہ ذہن میں سوال آئے گا نا وہ کہ اب تو یہاں فیل ماضی سے اس آیت میں فیل ماضی سے بات ہو رہی تھی تو اچانک فیل ماضی سے جو ہے فیل مضارے کی طرف آگئے یعنی پاش سے پریزنٹ کی طرف آگئے تو یہ کیا ہے کبھی کبھی فیل مضارے عربی زبان میں روٹین سسٹم کو بیان کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے یہ بھی اربک لینگویج کے جو قوائد جو ذاتی ہے اس میں سے کیے بھی ہے کہ جو روٹین سسٹم ہوتا ہے اس کو بھی فیل مضارے سے بیان کیا جاتا ہے اب یہ جو نماز پڑھنے کا صدق و خیرات کرنے کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا سبر کرنے کا یہاں سبر کرنا ان کی صفت ہے اور اقامت الصلاة یہ ان کی صفت صفت کے طور پر پیش کیا گیا اللہ کے راستے میں خلن خلہ بھی لوگوں کے سامنے بھی اور چھپ کر کے بھی خرچ کرنے کا یہ بھی ان کی ایک صفت ہے ان کی صفت کے طور پر اس کو پیش کیا گیا لیکن ید راؤنا میں پھر فیل مبارج آیا تو فیل مبارج میں یعنی ابھی جو میں نے آپ کو روٹین سسٹم میں کہا کہ روز آپ صبح کو فجر کی نماز کے لئے اٹھ جاتے ہیں نو بجے اپنی آفیس کو روز جاتے ہیں نو بجے آفیس کو جانا آپ کا ایک معمول ہے معمول ہے اردو میں ہم کہتے ہیں اسی کو آپ انگلیش میں ہی نہیں رہتے بس ایک روٹین سسٹم ہے کہ اس ٹائم پر جب وہ چیز آتی ہے تو اس ٹائم پر وہ چیز آپ کی ہو جائے گی نو بجے گا ڈیوٹی کا دن ہے تو آپ ڈیوٹی کے لئے نکل جائیں جب نو بجے گا آپ جائیں گے وہ ایک روٹین سسٹم ہے تو اس کو بھی فیل مدارے سے ہی عربی زبان میں بیان کیا جاتا ہے تو یہاں اصل وہی بتانا بھی ہے وہ حکمت ہے یہ بلاغت کا بڑا ہی کہہ لیجے باری یہ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لئے ہم کیا کہیں گے اردو میں جب کبھی بھی کوئی جو ہے ان سے گناہ ہو جاتا کوئی غلطی ہو جاتی ہے کبھی بھی ہو جائے یہ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ ہو گیا گناہ اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لیا ایسا نہیں ہے جب بھی ان سے ہو جائے تو کیا کرتے ہیں یہ اس گناہ کو نیکی کے ساتھ نیکی سے نیکی کی مدد سے اس کو دور کرتے ہیں تو اس میں تجدد ہے تجدد کا مطلب یہ کہ آج یہ چیز ہوئی تو ایسا نہیں کہ پھر کبھی نہیں ہوگی پھر ہوگی پھر وہی توبہ پھر گناہ پھر وہی نیکی گناہ بھی نیکی بھی دونوں کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا جیسے ہی گناہ ہوا نیکی بھی فوری طور پر نیکی بھی آئی اور اس نیکی نے اس گناہ کو دور کیا اس گناہ کے اثر کو ضائد کیا اور یہی اصل مومن کی پہچان ہے مومن اس کی اصل پہچان یہی ہے یاد رکھئے گا یہ مسئلہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں ایمان کی مومن کی پہچان یہ نہیں ہے کہ اس سے کبھی گناہ نہیں کہ اس سے کبھی غلطی نہیں نہیں میرے بھائیوں میری پہنوں ہم انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہیں کروگے تم سے گناہ اگر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ دوسری جو گناہ کریں اور پھر اس سے توبہ کریں تو گناہ بھی ہوگا اور اس گناہ کے ساتھ توبے کا یہ پیچھے سے توبے کا یہ معاملہ یہ بھی چلتا رہے گا جب بھی گناہ ہوگا توبہ خود بخود پیچھے لگ گیا یہ نہیں کہ بس ایک مرتبہ توبہ کر لیا تو اب کی آپ شرم آتی ہے کہ بار بار توبہ کرنے جائیں گے یہ انسانوں کا معاملہ نہیں ہے میرے بھائیوں میری بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا کہ ایک مرتبہ کوئی غلطی ہو گئی اور آپ اپنے مدیر اپنے ڈائریکٹر یا آپ اپنے جو ہے ٹیم لیڈر جو بھی آپ کے یہاں ہوتے ہوں ان سے جا کر کہ آپ نے چھما مانگ لی آؤ باس آئی ایم سوری پھر دوبارہ دوسرے دن تو کیا کہیں گے آرہ نہیں مجھے شرم آتی ہے کتنی مطلب باس کے پاس جا کر آئی ایم سوری آئی ایم سوری بولتا کہتا ہے شرم آتی اور وہ شخص بھی کیا روز روز جو ہے تم نے بھی جو غلطی کی تھی معافی مانگی تھی میں نے کہ دی تھی کیا روز روز کا تم نے دھندہ بنا لیا کی روز روز جو ہے اسے کرو گے روز روز میں معاف کروں گا اور دو سے لے کر کے تیسری مرتبہ اس کے بعد وہ معاف نہیں کرے گا اور آپ معافی بھی مانگنے جاؤ گے نا تو خوش نہیں ہوتا ہے غلطی ہوئی ہے نا تو وہ بات اس کے ذہن میں رہے گی ہی چاہے وہ آپ کو کچھ نہ کہے یا سرویس سے نہ نکالے کوئی چیز نہ ہو لیکن دل میں تو اس کے وہ بات رہتی ہے یہاں تک کی فائل میں آپ کے ریکارڈ میں چیز آ جاتی ہے باخیدہ کبھی نوٹیس کبھی کیا ہے ویسی نوٹیس جس میں آپ کو جواب لکھ کر دینا ہے وجہ بتاؤ نوٹیس ہوتوں میں اسے کہتے اور نہ جانے کیا کیا سشتہ پناہ کے رکھے اور یہ ساری چیزیں کہاں ہیں فائل میں کبھی بھی آپ کی وہ فائل آپ کو بھی شرمندگی ہوتی ہے دوبارہ جانے معافی مانگنے کے لئے اور وہ بھی اپنے تیور دکھاتا ہے کہ کتنی مرتوہ تم کو معاف کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار جتنی مرتبہ بھی آپ اپنے رب سے استغفر اللہ کہتے ہو جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں جتنی مرتبہ بھی آپ کہتے ہو اللہ مغفر لی اے اللہ تو مجھے معاف کر دے جتنی مرتبہ بھی آپ توبہ کرتے ہو تو آپ کا رب آپ سے اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے خطبوں غرم حدیث سنی ہوگی کہ اتنی خوشی تو اس آدمی کو بھی نہیں ہوگی جس کو اپنی موت کا یقین ہو جاتا ہے اور اچانک زندگی اس کے سامنے آکھے کھڑی ہو جاتی ہے میری مراد جو ہے اس حدیث سے ہے جس حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس زمانے میں اوٹوں کی جو سواریاں ہوتی تھی ریگستان میں بالو والا علاقہ ریگستان کا علاقہ ڈیزار جسے آپ کہتے ہیں جہاں پانی بھی جو ہے سب کچھ جو کچھ بھی انتظام تھا راستے کے لیے وہ اوٹ کے اوپر بدھا ہوا تھا رکھا ہوا تھا اور اوٹ ہی غائب ہو گیا آدمی کو یقین ہو چلا تھا کہ اب تو میرے لیے موت ہی ہے کچھ نہیں اور اسی میں اس کی آنکھ لگتی ہے اس کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اوٹ اس کے سامنے کھڑا ہے تو اس کی کھانا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تو اس سے بھی زیادہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ ہو جانے کے بعد اپنے رف سے توبہ کر لیتا ایسا نہیں کہ آپ کو شرمانہ ہے اپنے رف سے کہ ایک مرتبہ توبہ کر لی آپ دوبارہ کیا توبہ کرنے جاؤں نہیں یہ کیا لفظ ہے یادراؤنا بالحسنت سیعہ فیل مدارے یعنی مطلب کیا ہے جب بھی گناہ ہوا تو توبہ بھی سامنے غلطی ہوئی تو نیکی بھی اس کے پیچھے لگا برابر یہ پیش کرنے کے لیے بھی عربی دوار میں فیل مدارے کا استعمال کیا جاتا اور یہ بڑی حکمت ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کو بڑی باریک باتیں ہیں یہ عربی دوان کے بہت ہی ایڈوانس گرامر کے بعد یہ سب چیزیں آتی ہیں کیسے لوگوں کو جو بہت معمولی طور پر بھی جانتے ہوں ان کو یہ باتیں کیسے سمجھائی جا سکتی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صاحب کچھ لوگ ایسے ہی اعتراض کرتے رہتے ہیں اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ایسا ہے ایسا ہے عربی زمان کے لحاظ سے اتنی جو ہے عربی گرامر کے لحاظ سے پائی جاتی ہیں قرآن کے اندر غلطیاں اور جو عربی زبان جانتے ہیں وہ لوگ یہ باتیں نہیں پیش کرتے آپ نے جس ویف سائٹ میں اس کو پڑھا ہوگا وہ بعض ایسے لوگ ہیں جو خود جو ہے ان کو صحیح سے عربی زبان پتا نہیں ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ورنہ یہ قرآن عرب لینگوش اس کے پھر اس کے بعد کیا کہا بگیر کھینچی آپ اس کو پڑھیں تو وہ بات آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ یہاں کھینچیں گے نبی سے اولائکا لہم اقبط دار اولائکا اوہ اللہ اوہ اللہ یہ آنا ہے اس کو پڑھنے کے ٹائم میں یہ چیز آنی اولائکا لہم اقبط دار انہی لوگوں کے لیے قاقبط کا گھر ہے آخرت کا گھر ہے وہ اقبط دار سے کیا مراد ہے انشاءاللہ ہم اس کی طرف آئیں گے لیکن اب اس آیت کی جو آخری تکڑا ہے اس کے پہلے اولائکا کا یہ اشارہ اولائکا عربی دبان میں اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ میں سے اخصر لوگ جانتے ہیں تو اولائکا یہ اسم اشارہ ہے اشارہ کرنے کے لئے آتا ہے یہ لفظ عربی دبان میں استعمال کیا جاتا ہے اب یہ اللہ تبارک وطالہ کا جو یہ اشارہ ہے یہ کن کی طرف ہے اشارہ کن کے لئے کیا گیا ہے کیونکہ جو آپ سمجھ جائیں گے کہ کن کے لئے ہے تو انہی کے لئے عقبت دار ہے آخرت کا گھر ہے تو آخرت کا گھر کیا وہ آگے اور آگے والی آیت میں پھر اس کی مزید تفصیل موجود ہے تو آگے والی آیت اس کے ساتھ عقبت دار کے ساتھ ہی جڑی ہوئی تو وقت رہے گا تو آج بیان کریں کہ نہیں رہے گا تو پھر آئندہ ہفتے اسے پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے اولائی کا یہ اشارہ کس کی طرف ہے ہم چونکہ کئی ہفتے سے اس کے اوپر درس دے رہے ہیں تو بات اوپر سے آئے اگر آپ کے سامنے مصحف ہے تو دیکھ لی یہ اس کے پہلے کیا ہے کون لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں عقل مند لوگ ہیں جسے آپ کہتے ہیں ان کے لئے پھر ان کی صفات بیان کی گئی تو کتنی صفات تھی ان کی اب ایک ایک کر کے نوٹ کرتے جائیے کیا ہے الَّذِينَ يُوفُونَ بِأَحْدِ اللَّهِ حاللہ کیسے پہلے اگر جیکھیں تو کیا ہے عقل والے تو پہلی تو صفت وہی ہے کہ ان کی یہاں عقل ہونی چاہیے تو یہ عقل تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اس کے لئے لیکن جو چیزیں اس کی عمل میں آئیں گی دنیا میں اس میں سے پہلی صفت کیا ہے کہ الَّذِينَ يُوفُونَ بِأَحْدِ اللَّهِ يُوفُونَ بِأَحْدِ اللَّهِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِأَحْدِ اللَّهِ اسی سے جڑا ہوا کہ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِتَاقُ آپ چاہیں تو دونوں کو دو مان لیجی اس کی بعد پھر تیسرا کیا ہے وَالَّذِينَ يَسْلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ صَلَ یہ ان کی تیسری صفت اگر ان کو دو مانیں گے تو یہ تیسری ایک مانیں گے تو یہ دو صرف اس کے بعد کہا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ یہ کتنی ہو گئی اب یہ چوتھی صفت وَيَخْافُونَ سُوَ الْحِسَاب اور یہ پانچویں صفت ہو گئی پھر چھٹی صفت کیا ہے وَالَّذِينَ صَبَرُ صَبْرَ کرنے کی ساتویں اقام السلام آٹھویں انفقوا مِمَّا رَزَقْنَاهُم سِرَّو وَالَانِيَ انفاق اور نومی کیا ہے یَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَاء جو آج ہم نے بیان کی اب ایسے گنیں گے تو کہتنی ہو رہی ہے نو ہو رہی ہے اقل والی وصفت بھی یاد کر لیجئے رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں اوہ یہ ایک صفت جو ہے تو پورے کتنے ہو گئے دل کا اشارات ان کا میلات پورے دس پورے کتنے دس تو کہا جن لوگوں کے پاس یہ دس صفات بار بار پڑھیں بار بار سنیں مقصد کیا ہے کہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں کیونکہ جن کے اندر یہ صفات اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارت دی ہے ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے اب یہ تو اولائکہ کی بات آپ کے سامنے آگئے اس میں اشارہ تھا یہ اشارہ کن لوگوں کے طرف ہے یہ دس صفات کہہ لیجئے اس میں سے ایک مرتبہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان دونوں کو آپ ایک مان سکتے ہیں تو ان کو ایک مانیں گے تو پھر وہ آٹھ کا حساب بھی آئے گا پہلے والی جو اقل والی بات کہی اس کو چھوڑ کر کے اللہ دینہ سے جو آیا ہوا ہے تو آٹھ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ آٹھ کہی ہے دس کہی ہے بہرحال یہ جو ہے یہ صفات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں انہی کے بارے میں کہا گیا اولائکہ اس کے بعد کیا آئے اللہم اولائکہ اللہم اللہم یہ دوسرا پائنٹ ہے غور کیجئے اس ٹکڑے کے اندر اللہم عربی دوان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو عربی میں اولائی کا یہ مبتدہ ہوتا ہے یعنی جو سینٹنس کا اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے لحاظ سے یہ جملہ اسمیاں ہے یہ تو اس میں اولائی کا یہ مبتدہ ہوتا ہے اقبت دار یہ خبر لہم کا اقبت دار سے تعلق ہے یعنی اس کا اسٹرکچر جو بنتا ہے وہ ترتیب کیا ہوتی ہے اولائی کا اقبت دار لہم یا اولائی کا چھوڑ دیجئے آپ صرف کیا کہیے لہم اقبت دار لیکن اللہ تعالی نے یہاں کیا کہا اولائی کا لہم اقبت دار اس کے اندر کہتے ہیں عربی میں حسر کا معنی عربی بلاغت میں کہا جاتا ہے حسر کا معنی یہ قسر ہے عربی زباد قسر بلاغت کی ایک شکل ہوتی ہے ایک قسم ہوتی اس کو قسر کہتے ہیں تو جب آپ معنی کریں گے تو کیسے کریں گے اردو میں کہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر اور بھی بہتر معنی اس سے اردو میں وہی لوگ انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے یعنی ان کے لیے ہے یہ آخرت کا گھر ان کے علاوہ دوسروں کے لیے نہیں ہے تو آخرت کا یہ گھر آخرت کا یہ انجام ان کے لیے ثابت بھی کیا گیا اور ان کے علاوہ دوسروں سے اس کی نفی بھی کی گئی جیسے آپ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کی نعبد یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے اس کی نفی بھی ہوتی ہے ویسے ہی اس کے اندر بھی یہ ان کے لیے آخرت کا گھر ہے یہ ان کے لیے ثابت بھی ہے اور ساتھ میں کیا ہے اللہ تبارک وطعالہ نے یہ بھی کر دیا نفی بھی کر دیا کہ ان کے علاوہ اور کسی کے تو اگر آپ کو آخرت کا گھر چاہیے عقبت دار چاہیے تو کیا کیجئے یہ جو دس صفات ہیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیجئے تو اس کے بعد کیا ہوگا اُدائی کلہ ہم عقبت دار یہ آ جائے گا کہ انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے آخرت کا یہ گھر گیا ہے عقبت دار اب یہ آخری پوائنٹ آخرت میں اگر گھر ہے دار ہے تو جنت ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ آخرت میں جہنم بھی ہے ہو سکتا کہ آپ کے ذہن میں یہ اصل میں جہنم گھر نہیں گھر تو وہ ہوتا ہے نا آدمی کا جہاں اس کا دل جانے کو تڑپتا ہے بے چین ہوتا ہے جس کی یہ اس کے دل میں کشش ہوتی ہے کہ اس کے پاؤں جب اپنا گھر قریب آتا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں کبھی سفر میں گئے ہوں سفر سے واپسی ہوتی ہے گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا شوق ہوتا ہے کہ جلد جلد گھر پہنچ جائیں پہلے اردو میں لوگ کہتے اور اڑ کر کے اپنے گھر پہنچ جائیں گھر اسے کہتے ہیں کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ گھر دیواروں سے چونے گئے گھر کا جو ہے یہ جو دیوارے ہیں اور یہ جو بلڈنگ ہے گھر اس کو نہیں کہتے ہیں اس کو دار نہیں کہتے ہیں عربی میں دار کا معنی کیا ہوتا ہے اقبت دار جو کہا دار وہ شاید جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے اگر میں عربی میں اس کی اصل میننگ کیا ہوتی ہو پیش کرو تو اور آپ کو بات سوئی میں آگی اصل میں یہ دار عربی دبان میں کیا ہوتا ہے نا کہ دار عربی میں کہتے ہیں گھومنے کو کسی اسے دائرہ ہوتا ہے اس کو برکل کو عربی میں دائرہ کرو یعنی تو دار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی گھوم پھیر کر کہ یہی آنا یہ یہ اس کا کہ اصل وہ گھر ہوتا ہے گھر اس کو کہتے ہیں گھر اس کو نہیں کہتے کہ جس کی دیواریں بہت اچھی ہیں جس کی چھتیں بہت اچھی ہیں جہاں ہر طرح کا آرام تو ہے لیکن دل کا سکون نہیں اس کو نہیں کہتے ہیں وہ دار نہیں ہوا میرے بھائی جی وہ بیلڈنگ ہو سکتی ہے وہ دیوار اور چھتیں ہو سکتی ہے لیکن وہ گھر نہیں ہے وہ دار نہیں جہاں انسان کو جانے کی خواہش نہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں میرے بھائیو جب گھر کی بات کنلاب سنتے ہیں تو ان کے پیشانی پر پسینیں آ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا پھر سے جانا پڑے گا وہاں گھر میں اتنی بے سکونی ہوتی ہے کہ گھر کا نام سن کر آدمی سوچنے لگتا ہے کہ نہ جانا بہتر کہیں راتیں گزارتا ہے کہیں اور جاتا ہے کہیں کسی کلب میں جاتا ہے کیونکہ گھر نہیں ہے گھر ہوتا تو نہیں جاتا تھا وہاں پر گھر چاہیے تھا اسے تو گھر جو ہے آخرت میں صرف ایک ہی ہے جہاں جانے کی خواہش ہوتی جہاں سے نکل کر کے بھاگنے کی خواہش ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کب یہاں سے چھٹکارہ ملے وہ گھر نہیں ہے جیل جیل کھانے جو ہم جیل جو کہتے ہیں آج جہاں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے دیواریں تو میرے بھائیوں وہاں پر بھی ہیں زندگی کے اور دوسری چیز ہیں تو وہاں پر بھی ہیں زندگی ان کی بھی کٹتی ہے لیکن وہ تو اس چکر میں ہے کہ کب یہاں سے نکالا جائے جہاں سے آدمی کو نکل کر کے نکل کے بھاگنے کی خواہش ہو وہ دار نہیں وہ دار نہیں تو جہنم سے تو لوگوں کو نکل کے بھاگنے کی خواہش ہوگی داخل ہونے کی نہیں جانے کی نہیں اس لیے وہ دار نہیں دار کیا ہے دار الاخرہ اقبت دار کہیں دار الاخرہ بھی آتا ہے قرآن میں کہیں اقبت دار آتا یہ کیا صرف اور صرف جنت ہے اور اسی کا ذکر پھر آگے ہے آیت جو آگے ہے 23 اس میں پھر یہی بیان ہے تو انشاءاللہ اس آیت کے تعلق سے بعد آپ کے سامنے آئندہ ہفتے رکھیں گے یہ آیت مکمل ہو گئی ابھی 22 وَالَّذِينَ صَبَرُ کر کے پڑھتے ہیں پڑھنے کا انداز بھی یہی ہوتا ہے تو یہ چند باتیں تھیں میرے وائیو اس آیت کے تعلق سے آج کا درست اسی پر خط کرتے ہیں سُبْحَنَكَ اللہ بِحَمْدِ کَشُدُ وَلَّا لَا لَهَ إِلَّا أَنْتَ استغفرُكَ وَاتُوْقَ لِلِهِ